خواتین کے حوالے کہ خواتین گھروں میں ہی اعتقاف کریں دیکھو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ خواتین بھی مسجد میں اعتقاف کریں لیکن ہمارے علماء حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ نئی نئی اعتقاف مسجد میں عورتوں کا نہیں ہے عورتیں گھروں میں اعتقاف کریں اصل بات یہ ہے کہ عورتیں اعتقاف کہاں کریں نہ یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں سراحج سے بیان کی ہے نہ حدیث میں بیان کی ہے بس قرآن میں یہ آتا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد میں اعتقاف کرو تو وہ علماء کہتے ہیں اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے لہٰذا عورتیں گھروں میں اعتقاف نہیں کر سکتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف کے لئے بیٹھے آپ کے پاس ازواج متحرات اعتقاف کے لئے آئیں چار خیمے لگائے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمے مسجد سے اٹھوا دیے آپ نے اس کو ناپسند فرمایا یہ آپ کی ناپسند فرمانے کی دلیل ہے کہ حضور عورتوں کا مسجد میں اعتقاف پسند نہیں کرتے تھے اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ اللہ کی باندھیوں کو مسجد سے نہ روکو ان کو مسجد میں جانے دو لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آج کے دور کے جو حالات ہیں وہ اپنے زمانے کی بات بتا رہی ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو حالات ہیں اگر حضور نبی اکرم یہ حالات دیکھتے تو کبھی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے یہ امہ جان عائشہ اپنے دور کی بات کرتی ہے ہمارے دور کا اندازہ کرو کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں ہمارے تو خواتین روڑوں پہ نعرے لگاتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو ہم کس چیز کے حق دار ہیں کہ ہم ایسی خواتین کو مسجدوں میں لاکر بٹھائیں فتنے کا ڈر ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی اب حالات نہیں ہے مسجد میں نہ جاؤ ان کی بیوی نے کہا نہیں نہیں آپ کون ہوتے ہیں جس چیز سے اللہ کے محبوب نے نہیں روکا آپ کیوں روکتے ہیں وہ مسجد میں جانے لگیں رات کا وقت تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رات کی تنہائی میں اپنی بیوی کو تھپڑ لگایا اور تھپڑ لگا کے چھپ گئے وہ جب وہی سے وہ نماز پڑے بغیر ہی مسجد سے گھر واپس آگئی حضرت زبیر نے پوچھا کیا بات ہے آج کل مسجد میں نہیں جاتی کافی دن ہو گئے کہنے لگی کیا کریں حالات ٹھیک نہیں اب وہ حالات نہیں رہے کہ بندہ مسجد میں جائے تو کافی دنوں پر انہوں نے پوچھا کہ کیوں کیا ہوا کہنے لگیں عجیب بات ہے میں مسجد میں جا رہی تھی رات کی تنہائی میں مجھے کسی نے تھپڑ لگا دیا انہوں نے کافی دنوں بعد جب وہ مسجد سے جانا ہٹ گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو رات کی تنہائی میں جس جن نے تجھے چھیڑا تھا وہ میں ہی تھا تیرا خامن تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اس وقت صحابہ کرام نے یہ سوچا تو میرے دوستو ہم تو کیا ہماری تو مثل ہی نہیں ہے ہمارا دور تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو خواتین گھروں میں اعتقاف کر سکتی ہیں گھر میں اعتقاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کمرے کے اندر وہ نمازیں پڑتی ہیں اس کمرے کو عبادت کے لئے خاص کر لیں وہیں اعتقاف پر بیٹھ جائیں بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم پورے گھر کی نیت کر لیں تو بھئی پورے گھر کی نیت کیوں کرنی ہے پورے محلے کی نیت کر لو ایسے نہیں ہوتا جس کمرے کے اندر آپ نے اعتقاف پر بیٹھنے صرف اسی کی نیت کرو وہ کمرہ عورت کے لئے بالکل ایسے ہو جاتا ہے ان ضرورتوں کے بغیر عورت کا مسجد سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح عورت کے لئے اور عام مرد کے لئے بھی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعتقاف میں روزہ شرط ہے روزے کے بغیر اعتقاف نہیں ہو سکتا اس لئے ایسا آدمی جو بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اعتقاف پر نہ بیٹھے اس کا سنت اعتقاف نہیں ہوگا اسی لئے خواتین کو بھی چاہیے کہ جب وہ اعتقاف پر بیٹھیں منسز کے ایام تو نہیں ہیں تاریخیں تو نہیں ہیں اس لئے کہ اگر اعتقاف کے دوران منسز آ جائیں تو اعتقاف خود بخود ٹوڑ جاتے ہیں وہ اعتقاف سنت نہیں رہتا نفلی اعتقاف ہو جاتے ہیں اسی طرح خواتین اس کمرے میں بیٹھ کر ان کو گھر کی خواتین مل سکتی ہیں ان کے محرم رشتے دار ان کے پاس جا سکتے ہیں ان کا شوہر بھی ان کے پاس جا سکتے ہیں لیکن اعتقاف کی حالت کے اندر میاں بیوی کے جو دن میں ادا کیا جا سکتے ہیں نہ رات میں کیا جا سکتے ہیں روزے اور اعتقاف کا یہ فرق ہے کہ روزے میں دن میں جانا منع ہوتا ہے رات کو جانا جائز ہے لیکن اعتقاف میں نہ دن کو جانا جائز ہے نہ رات کو جانا جائز ہے مرد مسجد میں احتیاط کرے عورت گھر میں احتیاط کرے ہاں عورت وہاں اعتقاف کی جگہ میں رہتے ہوئے علماء کرام کے دینی بیانات سن سکتی ہے تلاوت سن سکتی ہے وہاں بیٹھ کر اگر اس کی آن لائن کلاسی چل رہی ہیں وہ کلاسیں لے سکتی ہے وہاں بیٹھ کر وہ جو ہے گھر کے اندر بچوں کو کھانا کھلا سکتی ہیں پلا سکتی ہیں یہ کوئی دیکھو اب وقت بہت زیادہ ہو گیا میں کیا کہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو پبندیاں شریعت نے رکھی ہیں ان پر عمل نہیں کرتے اور جو پبندیاں شریعت نے رہی رکھی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا سیانوں سے سنا تھا پرانے یوں کہتے تھے بڑے یہ کرتے تھے وہ ہم نے دین کا حصہ بنا لیا اور جو پبندیاں ہمیں اللہ کے محبوب دے کر گئے تھے انہوں پبندیاں اگر کوئی مولوی صاحب بیان کرے کہتے ہیں جی دین بڑا سخت کر دی ہے دین سخت نہیں ہے